فَحَيَاتِ قَبْلَ الْحَلَقَاتِ تَيْهُمْ بِضَيَاعٍ بِشَتَاتِ السلام علیکم بیارے بچوں آج ہم سورة الملکی آیت نمبر سولہ اور سترہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَا کیا اَمِنْتُمْ تم بے خوف ہو گئے من اس سے جو فِسَّمَائِ آسمان میں ہے یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے اَنْيَخْصِفَا کہ دھسا دے بِكُمُ الْأَغْضَى تم کو زمین میں فائضہ ہیا تو اچانک وہ تمور لرسنے لگے یعنی پھڑ جائے اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے یعنی یکا یک یہ جو ہے جھٹکے کھانے لگے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح کافر جو تھے اور آج کے دور میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں لاتے جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے ہی نہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں اور بار 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 گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے لوگوں کو بھی معاف کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے پیار کرتا ہے تب جب وہ اپنے گناہ سے توبہ بھی کرے جب وہ واقعی شرمندہ بھی ہوں اور شرمندہ کب ہوں گے کہ جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ ایک ذات ان سے بھی بڑی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے ان کو اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے پھر اگر اس کی کوئی ایک خواہش ہوتی بھی ہے کوئی گناہ کا دل کر بھی رہا ہوتا ہے اور جیسے نمازیں چھوڑنے کا دل کر رہا ہو اور کوئی جیسے بڑے جب آپ ہو جائیں گے تو دیکھیں گے کہ پیسے کمانے کے بھی کتنے زیادہ ذریعے ہوتے ہیں کچھ لوگ حرام طریقے افتیار کرتے ہیں آپ وہ بھی پڑھیں گے حرام اور حلال طریقے کون سے ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی جھوٹ کی عادت ہی اپنا لیتا ہے غیبت کی عادت یا اس طرح اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اگر ایک بندہ ان کی عادت ہی اپنا لے بے خوف ہو جائے ذرا سا بھی نہ ڈرے ایک ہوتا ہے نا احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہے اور اب مجھے چلو میرے سے غلطی ہو بھی گئی ہے لیکن میں اب توبہ کروں گا یا کروں گی اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کریں گے ایک ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ ڈھیٹ بن جاؤ کے نہیں میں نے تو گناہوں کا ہی لائف سٹائل اپنانا ہے اور میں نے تو چینج ہونا ہی نہیں میں نے تو اللہ سے نہیں ڈڑنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانو ہی نہ جس طرح سے کافر کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈر آ رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈر رہے ہو جو ایک دم سے زمین کو جھٹکے دے اور یہ زمین جو ہے یہ لرزنے لگ جائے جس پر ابھی تم ہو جو تمہارے لیے آرام سے اللہ نے جھکائی ہوئی ہے کہ اس پہ چلو کھاؤ پیو رہن سہن اپنا بناو سب کچھ جو کرنا ہے کرو یہی زمین جو ہے نا پھر تمہیں رہنے نہیں دے گی اور کیوں رہنے نہیں دے گی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ وہ ارض کو ایک ساتھ ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے زمین جھٹکے کھاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے وہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پیار بھی بہت زیادہ کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ میرے اللہ کو نہیں پسند اس لیے میں یہ گلت کام نہیں کروں گا یا کروں گی اور اللہ کو پسند ہے اس لیے میں اچھے کام کروں گی جب اللہ سے ڈر ہوگی تو پھر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دے گا اسی طرح اگلی آیت میں بھی اللہ فرما رہا ہے ام امن تم کیا بے خوف ہو گئے تم من اسے جو فی السمائی جو آسمان میں ہے این یرسلا کہ وہ بھیجے علیکم تم پر حاصبہ پتھروں کی بارش فسد علمونا پس ان قریب تم جان لوگے کیفہ نظیر کیسا تھا میرا ڈرانا اب اس کا کیا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجتے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوا یعنی تمبیح کیسی ہوئی تمبیح یہ وارننگ کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو کیوں یہ سوچنا شروع کرتے تھے ہو کہ ہم جس بھی طرح سے زندگی گزاریں گے بے شک جو ہے حرام لائف سٹائل اپنا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ اللہ کی ذات بھی کوئی ہے جس طرح سے اس زمانے میں بھی کفار کرتے تھے تو پھر ان پر آسمان سے ایسا ہی عذاب آیا تھا کچھ پر آنڈی آئی تھی کچھ پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی کیونکہ وہ ایسے ایسے گناہ کر جاتے تھے کہ بار بار سمجھایا جاتا تھا اور وہ بار بار مو مورتے تھے تو یہ کام نہیں کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی بچے یہ سن رہے ہیں ان بچوں کو اللہ تعالیٰ سے بہت پیار ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت پیار ہے اور اللہ تعالیٰ یہ پیار ہی کرتا ہے جو آپ کو قرآن دے رہا ہے اور آپ کو اپنا کلام سنوارہ ہے سمجھا رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو بہت بڑا عجر دینا چاہتا ہے وہ آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا لیکن یہ سزا کا وہ اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے اور ہمیں یہ پتا چلے کہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں اللہ کے پاس واپس بھی جانا ہے وہاں پہ ایسی زندگی شروع ہوگی کہ جس میں کوئی دکھ نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا اور سب کچھ ملے گا جو آپ چاہیں گے جس طرح چاہیں گے اس طرح سے آپ کو ملے گا منشنز ہوں گے پیلسز ہوں گے محل ہوں گے آپ کے دیکھے تو ہر وہ چیز جو خواہش کرتا ہے آپ کا نفس وہ آپ کو جنت میں ملتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو دنیا میں بس تھوڑا سا صبر کر لینا ہوتا ہے دنیا میں کچھ نہ بھی ملے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ کنٹرول کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بہت زیادہ سنیکیاں دے دے گا اور آپ کو بہت بڑا عجر دے دے گا اور آپ کی زندگی اور آخرت کو آسان بنائے گا ٹھیک ہو گیا جزاکم اللہ خیر انگسیرہ السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی